قرآت پنجگانہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور کسی ایک مکمل سورے کا پڑھنا واجب ہے اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں تین مرتبہ تسبیحاتِ اربع یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا صرف سورہ حمد پڑھیں البتہ اکثر مراجعہ تقلید کے فتوے کے مطابق ایک مرتبہ تسبیحاتِ اربع کا پہنا بھی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم سبحان اللہ والحمدلہ واللہ الا اللہ واللہ اکبر ضروری ہے کہ نماز کو صحیح عربی میں پڑھیں یہاں تک کہ اگر ایک حر یا اس کی ایک حرکت یعنی زبر زیر یا پیش غلط پڑھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی لہذا واجب ہے کہ نماز کے صحیح تلفز کو سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستغیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقبوب عليهم ولاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احاد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان البتہ اگر کسی لفظ کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہے تھے بعد میں پتا چلے کہ وہ غلط تھا تو بعض مراجعہ تقلید کے خطوے کے مطابق دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے نماز زہر و عصر کی پہلی دو رکت میں صورہ حمد اور دوسرے صورے کو آہستہ پڑھنا چاہیے لیکن صبح مغرب اور عشاء کی نماز میں مردوں کو صورہ حمد اور دوسرے صورے کو باواز بلند پڑھنا چاہیے اور عورتیں چاہے تو دھیرے سے پڑھیں یا باواز بلند پڑھیں انہیں اختیار ہے البتہ اکثر مراجعہ تقلید کے نزدیک اگر نامحرم آواز کو سن رہا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت نماز کو آہستہ پڑھے اسی طرح تسبیحات اربع جو تیسری یا چوتھی رکت میں پڑھی جاتی ہے یا اس کی جگہ اگر صورہ حمد پڑھنا ہو تو اسے مکمل طریقے سے آہستہ پڑھنا ہو گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس نماز کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اگر اسے عمدن آہصہ پڑھا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر بھولے سے یا پھر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ کام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی سورہ یاد نہ ہو تو قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر وقت تنگ ہو یا کسی مجبوری سے نماز کو جلد ختم کرنا ہو تو پھر سورہ حمد پر اکتفا کریں گے اور دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا ہے مستحب ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انہا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قلہ اللہ پڑھی جائے اور سورہ الحمد کے ختم ہونے کے بعد الحمد للہ رب العالمین سہیں